بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اکلائی فرائی کے ساتھ میں فتحار کازمی اور کیپی کے ہاؤس میں علی من گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ ہوا اس روز بریسٹر گوھر کیپی کے ہاؤس میں کس سے ملے گئے ملاقات میں کیا بات ہوئی اس خبر نے تیل کا مچا دیا ہے دوسری سٹوری یہ کہ کیا گنڈاپور کا سافٹویر اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ بات کس نے کنفرم کی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے جبکہ ایک اور سامق وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت کو دھمکی دی گئی تھی کہ احتجاج ختم کرو ورنہ گنڈاپور کی لاش ملے گی تو ان تینوں سٹوریوں میں کیا سچا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان پر قتل کا ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف اپنی تمام تر ناکامیوں اور حشر سامانیوں کا اثر زائل کرنے کے لیے خان کی فوج سے ملقاتوں کی سٹوریاں چلا رہی ہے اس کے علاوہ پی ٹی ایم جو کہ کل جرگہ مرقت کرنے جاری ہے اس کو روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے رات گئے جلسہ گاہ میں آپریشن کیا گیا ہے حکومت نے پورے زلے میں ایک ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے اس علاوہ تحریک انصاف کے رہنما شہرز المربط کو کیا زہر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں اور مقموضہ کشمیر کے الیکشن میں موڈی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے مہنگائی میں پھر اضافہ ہو رہا ہے آٹے سبزی اور مرگی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جبکہ پاکستان کے اوپر کرزوں کا جو بوجھ ہے وہ سن کر تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے اس کے علاوہ کراچی میں چینی انجینئرز کے اوپر اٹیک کے بعد کراچی کے شہری کو شامت آ گئی ہے اور کراچی کے تمام علاقوں میں ناکب اندی کر کے آپریشن کیا جا رہا ہے جگہ جگہ جہاں بھی پولیس سمجھتی ہے کہ یہاں پر مشتبہ افراد ہو سکتے ہیں ہوتل ریسٹ راؤس ان میں کیا کچھ چل رہا ہے وہ کوئی تفصیلات بتائیں گے تو اسلام آباد کے شہید کانسٹیبل حمید شاہ کی قتل کا مقدمہ عمران خان اور علی امین گنہ پور کے خلاف درج کر لیا گیا ہے مقدمہ کے مطن میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں احتیاج کے دوران آمیر مغل اور ساتھیوں نے حمید شاہ کو پکڑا اور تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کے بعد کانسٹیبل بے ہوش ہو گیا اور یہ تمام کاروائی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ایماء پر کی گئی اور خیب پختنہ کے بدلیالہ گنہ پور نے چکے اس دن اسلام آباد کے اوپر اٹیک کیا تو اس دوران اس کانسٹیبل کی موت ہوئی جو ایف آئی آئی اور اس کے مطابق عبدالحمید شاہ کو اسلام آباد کے علاقے چمی نمبر چھبیس میں پی ٹی آئی کے مظاہرین نے اغوا کے بعد شدد کا نشانہ بنایا اور بعد میں وہ ہسپتال میں علاج کے دوران انتقال کر گئے حمید شاہ انیس سو اٹھاسی سے پولیس فورس میں خدمات سر انجام دے رہے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف تین ماہ باقی تھے تو ان کی جو موت ہے وہ درحقیقت پی ٹی آئی کارکنوں کے ہاتھوں ایک بہیمانہ اور سوچا سمجھا قتل کا منصوبہ قرار دیا گیا ہے تو میں نے آپ کو پچھلے پرام میں بتایا تھا کہ حمید شاہ کی قتل کی ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو عمران خان بقاعدہ قتل کے مقدمے میں نامزد ہو گئے ہیں تو اب بات کرتے ہیں علی من گنڈاپور کے فرار کے حوالے سے ایک بڑی زبردست انفرمیشن سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ جس دن علی من گنڈاپور کی گرفتاری کے لیے پولیس نے رینجر نے کی پی کے ہاؤس میں چھاپا مارا اس دران پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمن بریسٹر گوھر کی پی کے ہاؤس گئے اور ایک مرتبہ نہیں وہ تین مرتبہ گئے وہاں پر ان کے کن سے ملاقات ہوئی کیا وہ علی من گنڈاپور سے ملے یا وہ ان لوگوں سے ملے جن کے اوپر علی من گنڈاپور کو اپڈیٹ کرنے کا الزام لگایا گیا کیا انہوں نے کسی سے مذاکرات کیے ان ملاقاتوں کا اور مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا اس کا کلائمکس کیا ہے تو اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں بریسٹر گوھر نے کل کاشم فاسی کے پروگرام میں شرکت کر کے ان تمام اطلاعات کی تصدیق کیا کہ وہ علی من گنڈاپور سے ملنے کے لیے کی پی کے ہاؤس گئے تھے وہ یہ کہتے کہ انہیں جب یہ اطلاع ملی تھی ایک ویٹس ایپ گروپ کے ذریعے کے کی پی کے ہاؤس کو پولیس نے گھیر لیا ہے اور چاروں طرف سے گھیر لیا تو پھر انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ علی من گنڈاپور گرفتار ہو سکتے تو فوراں وہ کی پی کے ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے اور سیدھے کی پی کے ہاؤس جا پہنچے تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ اس دن تو راستے بند تھے اور پی ٹی اے کے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے گرفتار کیا جانا تو آپ کیسے خیر آفیس سے کی پی کے ہاؤس پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پر ایک اسسٹنٹ کمیشنر مل گیا تھا وہ پھر مجھے ساد لے گیا اس نے گاڑی سکورڈ کی اور اسی طرح ایک کہانی جس طرح علی من گنڈاپور سناتے ہیں بیسٹر گوھر نے بھی سنائی ہو پہلی مرتبہ پہنچا ہوں پسٹ ٹائم میں پہنچا ہوں آپ کو اندر جانے دیا گیا میں یہ سب کورس مجھے انہوں نے جانے دے تھی آپ کے ریڈ ہاو ریڈ زون سیل ہے لیکن آپ کو خصوصی اجازت نہیں گئے نا 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 ریڈ زون سیل نہیں ہے کس سے ملاقات ہوئی ہے میں جب وہاں گیا ہوں اس ٹاپ والے موجود تھے پولیس والے موجود تھے پولیس والوں سے ملاقات ہوئی ہے میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا دائیں بھائے اس کی انکسی کی طرف گیا ہوں and this is where ہم نے دیکھا تو علی صاحب نہیں تھے two perception وہاں یہ ہو رہے تھے کہ یا شاید وہ یہاں سے پہلے آ کر کے باگ گئے اور دوسری یہ تھے کہ شاید یہاں ہی کہ پولیس والے ڈون رہے تھے room to room کو چک کر رہے تھے جس طرح علی امین صاحب نے خود اپنے سپیٹ اس کے بعد وہ باہر نکلے اور پھر دوبارہ واپس آئے پھر وہ تیسری مرتبہ واپس آئے تو ان کے ساتھ سابزادہ حامد رضا اور فردوس شمیم نکوی تھے یہ تین افراد تیسری مرتبہ کے پی کے ہاؤس پہنچے تو اس پوری کہانی کے اندر انہوں نے کہا کہ جو علی مین گنڈاپور بتا رہے ہیں اپنے فرار کا قصہ یا بھاگنے کا قصہ وہ بالکل درست ہے آہ وہ اسی طرح چھپتے چھپاتے پہنچے ہیں آہ ان کی کہانی کو وہ انڈوز کر رہے ہیں اب سوال یہ کہ علی مین گنڈاپور کے مطابق وہ پولیس سے چھپنے کے لیے ایک چوکی کے اوپر چار گھنٹے چھپے رہے اور پھر جب پولیس دوسری مرتبہ چھاپا مانے آئی تو وہ دوسری چوکی پہ منتقل ہوئے اور وہاں کچھ گھنٹے چھپے رہے اور پھر اس کے بعد وہ چھپتے چھپاتے بائے نکلے لیکن جتنی دیر بھی وہ آہ کے پی کے ہاؤس پہ رہے بقول ان کے وہ رات بھر وہاں پر مقیم رہے اور صبح کو پھڑنے پر وہاں نکلے تو یہ کئی گھنٹے بنتے ہیں تقریباً تین چار بجے کے درمیان پولیس نے پہلا ریڈ کیا تھا اور اس کے بعد صبح تین چار بجے وہ یا پانچ بجے نکلے ہوں گے تو انہوں نے جب رات بھر پولیس کو وہاں پہ چھپے مارتے اور کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے دیکھا تو ان کو نہ بیریسٹر گوھر نظر آئے نہ ان کو آخری مرتبہ جب سابزادہ حامد علیہ پہنچے وہ نظر آئے نہ کوئی اور نظر آئے تو اب یا تو گڑا پر جھوڑ بولنے ہیں یا بیریسٹر گوھر جھوڑ بولنے ہیں یا پھر دونوں جھوڑ بولنے ہیں اور میرے خیال میں دونوں جھوڑ بولنے ہیں کیونکہ بیریسٹر گوھر کے بیان میں بھی بڑا جھول ہے اور وہ بھی اس طرح کی توتہ کہانیاں سناتے رہے ہیں جن سے کاشو باسی بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ سے کس نے کوئی بات کی ہے آپ کو کچھ بتایا گیا بلکہ کاشو باسی نے اپنے پرگرم میں اس بات کا انکشاف کیا کہ آپ وہاں گئے آپ کی آئے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کے دو اور لوگ موجود تھے آہ جو کہ اس وقت کمو بیش پارٹی کو آہ کی نمبر بن قیادت میں شامل ہے جن میں صاحب زیادہ حامد رضا اور فردور شمیم نکوی ہے تو ان صاحباتوں کا انہوں نے اقرار کر لیا تو اب ان کے جو تین وزٹ ہیں ان تین وزٹ میں وہ کہتے ہیں میری ملاقات صرف علی من گنڈاپور کے سٹاف سے ہوئی اور پہلی مرتبہ بھی اس سٹاف سے ملے دوسری مرتبہ بھی اسٹاف سے ہی ملاقات ہوئی یا وہاں پہ گیٹ پہ جو لوگ موجود تھے ان سے ملاقات ہوئی تو بیسٹر گورن کو کسی نے نہیں بتایا کہ وہاں پر آئی جی گن لہراتا ہوا گھوم رہا تھا وہاں پہ فائرنگ ہوئی وہاں پہ علی من گنڈاپور کے گاڑوں کو بٹ مارے گئے ان کے سر پھڑے گئے آہ ان کے ان کی ان کے سٹاف کو جو ہے وہ مارا گیا ان کی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ان کے کمرے توڑ دیا گیا بیسٹر گورن نے ایک بار بھی نکھا کہ انہوں نے علی من گنڈاپور کے گاڑوں کو زخمی دیکھا یا وہاں پر کسی کو مار پڑتے دیکھی وہ جانے کا اطراف کر رہے ہیں آنے کا اطراف کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو کاشف باسی نے ان سے پیوچھنے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کے پاس اطلاعات ہے کاشف باسی کے پاس کہ آپ جب وہاں گئے تھے تو آپ کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ لوگوں سے اور انہوں نے پھر آپ سے دھرنا کال آف کرنے کے لیے کہا اور پھر آپ سیاسی میٹنگ کے اندر گئے اور وہاں پر آپ نے یہ صورتحال ڈسکس کی تو کسی نے کہا آپ جا کے اناؤنس کر دیں جیرمن ہے آپ نے کہا باہر میری تکہ بوٹی کر دیں یا جو بھی لفظ استعمال کیا گیا اس طرح کا دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کسی کو کہ اگر میں نے یہ کیا تو دونوں صورتوں میں یہ یہ آپ نے کہا کہ یہ تو جو باہر کراؤڈ ہم نے کٹھا کیا تحریک انصاف گئے تو میری بوٹی کر دیں گے اگر میں نے یہ جا کے کہا دیکھیں ہماری پولٹیکل کے میٹی اس میں کیا ڈسکشنز ہوتی ہے مجھے سم ٹائم افسوس ہوتا ہے جب وہ لیک اوٹ کرتے یا کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو بھی لاغ کرتے دوسرے چیزیں کرتے اور پھر آپ نے دھرنا کال آف کرنے سے انکار کیا کیا کیونکہ آپ جو وہ سمجھ دیتے کہ باہر جو لوگ ہیں وہ آپ کی دھجیاں اڑا دیں گے اور یہ بات درست بھی ہے بیسٹر گوھر کے بارے میں تو یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو چیئرمنشپ سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا بس اناؤنس ہونا باقی تھا لیکن اس دوران یہ ساری ہیپننگ ہو گئی آہ تو وہ اپنا دامن بچا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی علیمین گنڈاپور کو پوری طرح سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی جو پوری داستان میں نے سنی ہے وہ بھی اسی طرح کی آہ اتفاقیہ وارداتے اور اتفاقیہ حادثات پر مبنی ہے جس طرح علیمین گنڈاپور صاحب اپنی کہانی سناتے ہیں تو اب اس پورے محولوے جہاں سے جہاں رینجر ہے جہاں فوج ہے جہاں اور بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں جہاں پہ صافی ہیں جہاں پہ کیمرہ ہے جہاں پہ میڈیا ہے یا تو سوپر مین فرار ہو سکتا ہے یا کوئی بیٹمن فرار ہو سکتا ہے یا کمچو من فرار ہو سکتا ہے تو یہ تینوں ماورائی طاقتیں یا گنڈاپور کے پاس تھی یا بیرسٹر گوھر کے پاس ہے کہ گنڈاپور جو ہے وہ اندر چھپے ہوئے تھے اور پولیس تلاشی لے رہی تھی اور بیرسٹر گوھر باہر منظر دیکھ رہے تھے اور علیمین گنڈاپور اندر سے منظر دیکھ رہے تھے دونوں نے منظر دیکھا ہے لیکن دونوں کے بیانات میں فرق ہے ایک کو نظر آ رہا تھا تشدد ہو رہا ہے گولیاں چل لی اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا جی میں تو خالی ہاتھ گیا تھا اور خالی خات واپس آ گیا تھا تو وہ کہتے ہیں سائی تو سائی اور سائی کے بچے بھی سائی لیکن جب گاشف باس نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ ساری باتیں تو آہ ڈسکس ہوئی ہیں پولیٹیکل کمیٹی کے اندر تو انہوں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو ہماری سیاسی کمیٹی میں اور پولیٹیکل کمیٹی میں شامل ہیں بعد میں وی لوگ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے راز جو ہم کھول دیتے ہیں تو ان کا اشارہ شہواز گل اور شہداد اکبر کی طرف ہے جو ظاہر ہے اب وہی انفرمیشن جو سیاسی کمیٹی یا پور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے اس کو اپنے پروگاموں بھی شیئر بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہاں ویورشپ ملے وہاں ڈالر شرور مل جاتے ہیں دونوں کیونکہ پاکستان سے باہر روزگار ہے تو چلیں ان کا روزگار لگا ہوا ہے لیکن وہ یہ مان گئے کہ یہ کوئی راز ہے جس کو انہوں نے افشا کر دیا اب کہتے ہیں نا جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے تو جیسے عمران خان ویسے علی مین گنڈا پور اور اب ویسے بریسٹر گوھر اچھا ان سب کا حال تو نظر آ گیا کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کاشب باسی اپنے پروگام میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور علی مین گنڈا پور کی کہانی پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے ان تحریکن صاحب کے جو سپورٹر ہیں جو یوتیوبرز ہیں جو وی لاغرز ہیں وہ پول کر آ رہے ہیں کہ جناب علی مین گنڈا پور سچ بول لے جھوٹ بول لے تو اٹھاسی فیصل لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو علی مین گنڈا پور کی کہانی پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے ایک اور صاحب جو کہ ایکس منسٹر ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا جو اپنے دور میں بڑے فراؤن بنے ہوئے تھے جن کی گردن جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی سر کے بعد ان کا دھاڑ شروع ہو جاتا ہے شہداد اکبر صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ علی من گنڈاپور کے قتل کی دھمکی دی گئی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ علی من گنڈاپور بقاعدہ طور پر انہی اداروں کی مہمانداری میں تھے وہ تحویل میں تھے حراست میں تھے وہ کہتے ہیں مصدقہ اطلاع ہیں یہ علی امین صاحب جو تھے وہ بقاعدہ طور پر انہی اداروں کی مہمانداری میں تھے حراست میں تھے تحویل میں تھے مصدقہ اطلاع ہے بقاعدہ طور پر یہ جب کہا گیا کہ علی امین کو بازیاب کرایا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فوری طور پر اتجاج ختم کریں ورنہ آپ کو لاش ملے گی اس حد تک کمیونیکیشن کی گئی ادارے کے لوگوں کی جانب سے پارٹی کے لوگوں کو اسلام آباد پہنچے اس وقت سے لے کر جو اگلی چوبیس گھنٹی روپوشی ہے اس میں تقریباً تین ملاقاتیں جو ہیں وہ شاید کروائی گئی یا تین رابطے کروائے گئے عمران خان صاحب سے اس انکار کے بعد سزا کے طور پر یہ بائی فورکیشن کیا پیدا کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو دس دنوں کے لیے سولٹری میں ڈال دیا جائے ان کا رابطہ کسی زنہ ہو سکے اگر اس وقت صرف دو گھنٹے ہی یہ ڈی چوب پر بیٹھ جاتے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونا تھا تو اب تحریک انصاف کے اندر ہی اتنی بڑی ریفٹ ہے اور اتنی کہانیاں ہیں وہ کہتے ہیں نا آہ توتہ کہانیاں اور ٹرک کی بتیاں تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے ان کے لوگ جو ہے ان کی گن پوائنٹ پر تمام لوگ ہے چاہے وہ گنڈا پور ہو آہ وہ اس احتجاز کے بعد پی ٹی آئی بہت بری طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹیشن کا لیول بہت ہائی ہے اب جو تیسری سٹوری ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے سنائی ہے وہ کہتے ہیں علی من گنڈا پور صاحب کا سوفٹ ویر اپڈیٹ ہوا ہے اور پھر ان کو ایک گاڑی کی ڈگی میں بٹھا کر بقاعدہ فرار کرایا گیا ہے اور دامن کو پہنچایا گیا تھا وہاں سے وہ حریپور گئے رات انہوں نے عمر ریوب کے گھر پہ گزاری اور پھر وہ صبح بھنگلہ ڈالتے ہوئے اسمبلی پہنچ گئے خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہے وہ اس بات پر بڑے انسسٹ کر رہے ہیں ان سے دو بار پوچھا گیا کہ کیا ان کا سوفٹ ویر اپڈیٹ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہوا ہے تو سوفٹ ویر اپڈیٹ ظاہر ہے ایجنسیاں کرتی ہیں وہ ادارے کرتے ہیں پہلے بھی آٹھ گھنٹے کسی کے پاس رہے تھے اور اب تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ وقت گزارا ہے تو حکومت کے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی اے کے لوگ بھی اب مان رہے ہیں کوئی بھی اس بات سے انکاری نہیں کہ علی من گھنڈا پور جو ہے وہ خود سے نہیں بھاگے خود سے نہیں فرار ہوئے وہ اداروں کی تحویل میں رہے ہیں تو میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈنڈا کام کر گیا ہے اور اس مرتبہ جو آئیے سے نکمت ملی بنائی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے تو ڈینائل کہ دونوں اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ علی من گھنڈا پور جھوٹ لے ہیں وہ اداروں کے پاس تھے صرف علی من گھنڈا پور خود اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اداروں کے پاس نہیں تھے یا پھر اداروں کا جو ساوٹ فیس ہے مزیر داخلہ انہوں نے اس بات کا آہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس علی من گھنڈا پور نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ انکار کر رہی ہے اور باقی سب لوگ اقرار کرے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام ایم این ایس کو اس احتجاج میں شرکت سے روک دیا تھا اس پر بہت سے سوال اٹھائے گئے کہ کیوں تحریک انصاف کی قیادت اس احتجاج میں نظر نہیں آئی تو ذرا ہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آخری میٹیم میں کہا تھا کہ اگر ان کے ایم این ایس باہر نکلے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا دس بارہ لوگ جو ہے انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا ہوئے ہیں جن کو انہوں نے اٹھانا ہے اور ان کو انہوں نے آئینی ترمیم کے لئے استعمال کرنا ہے اس لیے اس احتجاج میں ایم این ایس کو شرکت سے روکا گیا تھا اس میں زرتاج گل جو ہے وہ عوامی دباؤ پر باہر نکلی ڈیرہ غازی خان سے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اب خیر ان کی زمانت ہو گئی ہے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا اور شاید وہ رہا ہو بھی گئی ہوں لیکن ان کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے ایم این ایس وہ آئے تھے ان کو واپس جانے کے لئے کہا گیا اس طرح جو شاندانہ گلزار ہے وہ سوابی تک لوگوں کو چھوڑنے آئی تھی اور پھر وہاں سے واپس لوٹ گئے تھی تو ان پر بڑا اعتراض ہوا تھا تو وجہ یہی سامنے ہے کہ عمران خان نے آئینی ترمیم کا معاملہ ختم ہونے تک ایم این ایس کو لیفٹ رائٹ ہونے کے لئے کہا گیا ہے کہ لوگ کو چھپ جاؤ کہ لوگ کو چھپ جانا مقعیدہ دانا راجیدی بیٹی آئی جائے لوگ جاؤ اور نہ بڑی پینٹی پہنے جے چھکے اگلے لیجنگے تو اس لئے پی ٹی ای جو ہے وہ حکومت کا جو نمبر گیم ہے وہ پورا کرنے سے روکنے کے لئے اپنے ایم این ایس کو باہر آنے سے روک رہی ہے اس لئے تحریک انصاف کے رینما شیر حضل مربت میں بہت سوال اٹھے پی ٹی اے کے اندر جو دو تین پاپلر لوگ ہیں مراد سعید شیر حضل مربت ان سب کا تعلق کے پی کے سے ہے اور جو امرجنگ لیڈر تھے وہ شیر حضل مربت تھے لیکن وہ پچھلے کچھ دنوں سے لائم لائٹ میں نہیں ہے بیک سیٹ پر ہے ان کے بارے میں خبریں تھی کہ انہیں زہر دے دیا گیا ہے وہ شدید بیمار ہے تو انہوں نے خود ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور انہوں نے تفصیلات بتائی ہے کہ ان کو کووڈ ہو گیا تھا اور جب کووڈ سے سندھیاب ہوئے تو انہیں ایک اور بیماری لاکھ ہو گئی پھر اس کے بعد ایک اور بیماری وہ دو تی بیماریاں کو انہوں نے نام بتایا ہے اور انہوں نے کہا میری سید بہت گر گئی ہے میرا دس کلو وزن گر گیا ہے میری سید نے اجازہ نہیں دی کہ میں احتجاج میں شرکت کر سکوں مجھے جب اسلامباد پولیس نے جلسے کے بعد گرفتار کیا تھا تو آٹھ دن میں ان کی تحویل میں رہا تھا اس کے بعد جب مجھے رہائی ملی تو مجھے مختلف بیماریوں نے گھیر لیا ہے ان میں جگر کی بیماری شامل ہے زہر خورانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام ٹیسک رہا لیا ہے اور ان کو زہر نہیں دیا گیا لیکن ان کو کافی بیماریاں ہیں تحریکن صاحب ان کے حوالے سے بھی پروپوگنڈا کر رہی تھی ان کا جو جھوٹ پھلانے کا سیل ہے جس نے اہلی من گنڈاپور کے آہ بارے میں یہ خبر پھلائی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ تحویل میں ہیں اور پھر اس نے پوری دنیا کے اندر انہوں نے میسیجنگ کی کہ دیکھیں ایک چوبے کے بدریانہ کو ہوا کر لیا گیا تو جو تاثر دینے کوشش کی گئی آہ فوج کے حوالے سے وہ تاثر تو ان کا بالکل ناکام ہو گیا پی ڈی ایم کل پشتون جرگہ منعقت کرنے جا رہی ہے آہ تحریکن صاحب اور جمعیت علمہ اسلام نے اس جرگے میں شرکت سے انکار کر دیا ہے حکومت نے اس جرگے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس بات کا انکان بہت کم ہے کہ پی ٹی ایم پشتون جرگہ کر پائے گی آہ حکومت نے پی ٹی ایم کو بین کر دیا ہے کال ادم قرار دے دیا تو پھر کال ادم تنظیم کو آہ کسی قسم کی بھی پلٹیکل ایکٹیویٹی کی جازت نہیں دی جا سکتی تو پورے صوبے میں دفعہ ایکسے چوالیس بھی لگا دی گئی ہے آہ سینیٹر کامران مرتبہ جو جی ایو آئی فی کے رہنمائے انہوں نے کہا کہ سنی سنی بات ہے کہ پشتون جرگہ میں پاکستان سے الگ ہونے کا سوال رکھا جائے گا تو پشتون جرگہ کے مطالبہ جو ہے وہ جی ایو آئی کی پولیسی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہو رہے اس علاوہ اس پاکستان تحریکن صاحب نے بھی اپنے ارکان پارلیمنٹ کو اس میں شبولیت سے روک دیا اور بقیدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور کہا گیا کہ ارکان پارلیمنٹ حالیہ دنوں میں ملک بھر میں کسی بھی مظاہرے اور جلسے کا تحقم سانی حصہ نہ بنے کی پی کے قومن نے بھی اپنے سرکاری ملازمین کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا بلکہ سرکولر جاری کیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم پی ٹی ایم کے جلسے میں سرکر نہیں کرے گا منظور پشتین سمیت باون افراد کا نام شیڈول فور میں ڈالا گیا ہے ایک لمبی لسٹ ہے بہت سارے نام اس میں شامل ہیں رات گئے اس جلسے کے مقام پر پولیس نے آپریشن کیا ہے اور وہاں جتنے کیمپ اور ٹینڈ لگے ہوئے تھے ان کو دوبارہ اکھاڑ دیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی ایم کو یہ جلسہ کرنے کی یا پشتون جرگاٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے والے سے ایک خبر یہ کہ ایک صافی حسان نائم ان کو کیپی کے حکومت نے اریسٹ کر لیا ہے ان پر الزام یہ کہ انہیں منظور پشتین کی آمد کے حوالے سے کوئی خبر شیئر کی تھی یہ ان کے کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے منظور پشتین کی بٹ گرام آمد کی رپورٹنگ کی تھی اس پر انہیں گرتار کر لیا گیا اور اب انہیں ایک جل سے دوسری جل بھیج جائے گا دو دن ہو گئے انہوں نے گرتار ہوئے تو اس کی مضمت کی جانے چیزی یعنی گنڈہ پور سے بڑھ کے مر والو اور اپنے زوبے کی صافی کو اس نے اندر کر دیا اس کے لئے منان خان کی بہنوں کا کل دو روزہ جسمانی ریوانڈ دے دیا گیا ہے اور عزمہ خان اور لیمہ خان کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے کارکنان کو میگا فون پر احتیاج کرنے کی ترغیب دی تھی اور دونوں نے پولیس پر پتراؤں کرنے کے لئے کہا جس سے پولیس سیلکار زخمی ہوئے آہ پروسیگوٹر نے بتایا کہ عزمہ خان اور لیمہ خان سے موبائل فون بھی برامت ہوئے ہیں جن سے یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو مرسوبہ بندی کے تحت یہ اشتیال پھلایا گیا اور سازش کی گئی آہ عدالت میں بتایا گیا کہ جو مقدمہ نمبر ہے علیمہ خان اور عزمہ خان کا نو سو چار ہے اور خان کا جو نمبر ہے کہدی نمبر آٹھ سو چار آپ کو پتہ بڑا معروف ہے کہدی نمبر آٹھ سو چار تیرہ یار میرا یار کہدی نمبر آٹھ سو چار تو علیمہ خان اور عزمہ خان کے لیے کیا نعرہ لگایا جائے گا اب یار تو کہہ نہیں سکتے لیکن ان کا نمبر بھی نو سو چار ہے تو تیرہ پیار میرا پیار کہدی نمبر نو سو چار یا مقدمہ نمبر نو سو چار کچھ تو نو سو چار کے والے سے نعرہ آئے گا نا پڑے کریڈیٹر لوگ ہیں تحقیق انصاف والے وہ نکال لیں گے اب مہنگائی کی بات کرتے ہیں جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اٹھارہ سو ساٹھ روپے میں ملنے والا آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو ساٹھ روپے کا ہو گیا ہے اچھیا خورو نوش کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں سبزی مرگی مہنگی ہو گئی ہے پنجاب میں مرگی چھ سو روپے سے ساتھ سو روپے کلو تک پہنچ گئی ہے جبکہ پنجاب سے باہر آہ مرگی قیمت جو ہے وہ آٹھ سو روپے کلو بتائی جا رہی ہے پیاز کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا پیاز دو سو روپے کلو پہنچ گیا ہے تو لگتا یوں کہ حکومت نے مہنگائی میں کمی کے بعد جو ہے وہ آرام فرمانہ شروع کر دیا تو جو تھوڑی کم ہو گئی ہے تو تو اب مہنگائی اس لیے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے سنا کرز کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لائے گی فاقہ مستی ہماری ایک دن سٹریڈ بینک اور پاکستان نے اگست دو دار چوبیس تک وفا کی حکومت کے کرزوں کا عداد و شمار جاری کر دیا ہے ملکی کرزیں بلند تری سطح ستر ہزار تین سو باسٹھ ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں روا مالی سال کے پہلے دو ماہ میں حکومت کا کرز ایک ہزار چار سو ارتالیس ارب روپے بڑا ہے سٹمبر دوہ دار تیس سے گست دوہ دار چوبیس کے ایک سال میں حکومت چھ ہزار تین سو بانوے ارب کرزہ لے چکی ہے دوہ دار تیرہ سے دوہ دار سترہ تک جب نوازشی کا دور تھا ان چار سالوں میں اتنا کرز لیا گیا تھا جو ایک سال میں لے لیا گیا اس کے لئے کراچی میں چینی انجینئر کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہیں آہ کراچی کے جتنے بھی ہوتل ہیں گیسٹ ہاؤسے ہیں صدر کے علاقے میں وہاں پہ کومنگ آپریشن اور سرچ آپریشن کیے جارہے ہیں رات گئے بھی ریگل میں آپریشن کیا گیا اس کے لئے منگو پیر اور جہاں جہاں افغان بستی ہیں ان علاقوں میں آہ رینڈم لی آپریشن کیے جارہے ہیں مختلف جگہوں پہ پولیس ناکہ لگا لیتی ہے اور سرچ آپریشن شروع کر دیتی ہے تو بہت سے مشکوک افراد پکڑے جارہے ہیں آہ ذراعی کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد جس نے حملہ کیا وہ صدر کے علاقے میں مقیم رہا اور دو بار اس نے صدر میں چیک ان اور چیک آؤٹ آؤٹ کیا اس کوٹل کا بھی سراغ مل گیا جہاں مکیم رہ پولیس بہت سے جگہوں پر بیجا لوگوں کو تنگ بھی کر رہی ہے اور بعض لوگوں کو ڈاکومنٹس کمپلینڈڈا ہونے پر آہ پکڑ رہی ہے اور اس ور لے کر چھوڑ رہی ہے تو اس تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے مرکات اگلے ویلوگ میں اپنا گردوں میں آکے لوگوں کو بارت کیا لکی